موسیقی پندروی ستی عیسوی میں بلوچ قبائل نے اس دھرتے کو اپنا مستقیر بنایا ایک منتاز بلوچ سردار میر خازی خان میرانی نے اپنے لازلے بیٹے قازی خان کے نام پر اس دلیائے سیندھے کے مغربی کنارے پر دیرہ قازی خان کی بنیاد رکھی اٹھان سو سٹاسی میں دیرہ قازی خان دلیائے سیندھے کے گھڑاؤں کلہ پہت میں آگیا اس وقت یہ شہر موجودہ مقام سے پندرہ کلومیتر مشرق میں واقع تھا دیرہ کا لافظ فارسی سے نکلا ہے جس کے مینی ریائش گاہ ہے تاہم بلوچ سطافت میں دیرہ کو قیام گاہ کے ساتھ ساتھ مہمان کانا یعنی مساف کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے مہلے وقوع کے لحاظ سے دیرہ قازی خان ملک کے چاروں صوبوں کے وقت میں واقع ہے اس کے مغرب میں کوہ سلمان کا بلاند و بالا سلسلہ ہے شمال میں تھل اور بشرق میں دیائے سیندھ تاٹھے مار رہا ہے تبقات اور ارض کے حوالے سے یہ کتہ پہاڑی دامانی میدانی اور دریائی علاقوں پر مشمل ہے آبو ہوا کے لحاظ سے سردیوں میں سرد اور گریوں میں گرم مربوط کتہ ہوتا ہے علاقے کے ریائشوں کی اکثیرات سریکی زیبان بولتی ہے جبکہ ارد گرد کے کچھ علاقوں میں سریکی کے ساتھ ساتھ بلوچی زیبان بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے لغاری، علیانی، خوصہ، مزاری، لونڈے، گرچانی، کھتران، بوزار اور پسرانی یہاں کے تمندار ہیں ملوچ قبیلوں کی یہ تقسیم انگریز حکمرانوں نے کی انہوں نے قبائل سرداروں کو اختیارات دیئے عدلیہ کا کام گرگی نسیبالا جس کی نیشنسٹین ڈیرہ خاضی خان کے سیاتھ اگرہ مقام فورڈ منڈوں کے مقام پر ہوتی ہیں جو سٹھا اختمندر سے چھے ہزار چار سو سٹھا پر بلانڈ ہیں انتظامیاں کے لئے بارڈر ملٹری پولیس بنائی گئی ہے جو انہیں قبائلی سرداروں کی منتخب کرتا ہوتی ہے انیس سو پچیس میں نواب بابل پور گورنر جنرل محمد خان کے دمیان میں ہونے ملے معایدے کے ٹیٹ دیرہ خاضی خان اور مظفر گھر کے ازلاق کو جیسٹ بابل پور میں زم کر دیا گیا تام انیس سو بیاسی میں دیرہ خاضی خان، مظفر گھر، لیہ، راجن پور وغیرہ کو بابل پور سے علاہدہ کر کے ملٹان دیوین میں زم کر دیا گیا بعد میں اس شہر کو منفریت اور نبشے کی مطابعت آباد کرنے کا منصوبہ کیار ہوا شہر کی تمام سلکوں، گلیوں اور گلافون کو یکم جولائی انیس سو میں مختلف گلافوں میں تقسیل کر دیا گیا اس وقت کے منصوبوں کے مطابق ہر گھر کے لیے پانچ مرلے کا رکبہ مختلف تھا اور ہر گلاف ایک زبارہ مرلے پر مستمیل تھا تاہم دیراستی طور پر مکاناتی منتقل سے گھروں کا حجم بہت فرق ہو گیا انیس سو بیاسی میں دیرہ خاضی خان ڈیلین بنا دیرہ غازی خان کی چار ترسیلی ہیں دیرہ غازی خان ڈونسا شریف، ٹرابل ایریا اور پونٹ چھٹا دیرہ غازی خان کے سرزمین مارکن وسائل سے مالا مال ہے ایٹ گیٹ کا علاقہ سانگلا پانوں کے باعث نہ قابلے کاشتا ہے علاقے کے نوجوانوں کے اکثرت روزگار کی تلاش میں خلیری ممالک کرو کر دی ہے ٹونسا کے علاقے سے گیس اور سٹیل نکلتا ہے علاقے میں موجود ڈیورنیم کے استعمال سے پاکستان آج ایٹمی ٹاکٹ بن چکا ہے روڑا، بجری، خاکا اور پتھر کے تاجر کرونوں نے اپائے کمارے ہیں الغازی ٹریکٹر، پلانٹ فیر ٹریکٹر اور ڈی جی خان سیمنٹ اسی علاقے کی بہچان ہے اندرونے ملک سفر کے لیے ریل، بسوں اور بینوں سے ملک چاروں صبحوں سے رابطت کیا جا سکتا ہے چلٹن ایکسپریس کوئٹا سے لاہور، لاہور سے کوئٹا کے لیے براستہ دیرہ غازی خان چلتی ہے خوشحال خان فٹر ایکسپریس کراچی سے پیشاور اور پیشاور سے کراچی براستہ دیرہ چلتی ہے دیرہ غازی خان پاکستان کے چار صبحوں کے سنگم پر واقع ہے جس کی وجہ سے یہاں ہر صبح کے لوگ رہتے ہیں دیرہ غازی خان میں اہل حدیث کا دینی ادارہ طلبہ کے قرآن مجید اور حدیث اور ترجمہ کے لیے مرکز اور دوہید چوکر چوہٹا دیرہ غازی خان ہے جس کی بنیاد انیس سو چھپن میں فضلت اور استاد حاجی محمد موسیٰ نیرت کی جس کی اپسار پرسٹی ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب وفا کی وزیر مواصلان ورطابیرات کرتے ہیں سارے عبدالرحیم قلیم اس ادارے کی دیکھ بھال کرتے ہیں ویٹا روٹ و سختی سرواز سے پہلے جدید ایڈپورٹ عمیر کیا گیا جہاں سے کراچی لاہور اسلام آباد اور ربائی کے لیے پروازیں چلتی ہیں کوئٹا روڈ پار ایٹا قریباً پچاسی کلومیٹر کے فاصلے پر جنوبی مجاب کا ساتھ در ترین تفری مقام پورٹ منلو ہے شہر میں تفریس تاولتو گلی سیٹی پارک، غازی پارک، وائل لائف پارک، چند کیل کے میدان اور آرڈ کاؤنسل موجود ہیں بلجہ کی لیبریری میں کٹوپ کا بہت بڑا تخیرہ ہے علاقے کے لوگ باجمول خواتین تعلیم کے حصول میں بہت دلچسپی رکھنے ہیں شہر میں لڑکوں اور لڑکوں کے علاوہ علاہدہ علاہدہ الیمیٹری کالیج ہے تین سالہ ڈپلومہ آف ایو سی ایٹ انجینئرز کے ساتھ کے سرور پورٹ پر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کیم ہے تبکہ لڑکوں اور لڑکوں کے لیے علاہدہ علاہدہ فنی اور پیشاوارانہ تلیمی دارے موجود ہیں جن میں ریلویڈ روڈ پر واک کے گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ گورنمنٹ ویٹیشنال انسٹیٹیوٹ برہ خواتین گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف کامریز برہ خواتین اگری کلچر سکول وغیرہ شامل ہیں شہر میں پرائیویٹ لا کالیجز پرائیویٹ ہونیوپیٹک کالیج کمپیوٹر کے درجوں تربیہ کی ادارے اور درجوں پرائیویٹ سکول ہیں ڈیویڈنل پبلک سکول اور کالیج گورنمنٹ کالیج انٹرنل کالیج سینٹرل مارٹل سکول جامعہ سکول اسلامیہ ہائی سکول اور لڑکوں اور لڑکیوں پیڑے کورنمنٹ ہائی سکول وردے کا تمام تعلیمی ادارے شہر انہیں علم کے پروکی سرگر میں عمل ہیں جامعہ رحمانیہ اسلامیہ اور کلیت النبات سکول نمبر ایک دو اور تین آلدہ ساتھ الاسلامیہ منتاز تینی مدرس ہیں والی والی یہاں کے لوگوں میں مقبول کھیل ہے لیکن اب کتے رسک کی دگاہ لے رہا ہے ریبیٹی طور پر مقامی لوگ ناشتے میں حلوہ پوری دوپائر پسری پائشوں سے کھاتی رہے کچھ عرصہ پہلے تک گھروں میں جرائنگ روم یا بیٹھک نہیں ہوتی تھی بلدے گھروں کے آگے یا چوک میں رکھی ہوئی بڑی بڑی چار اپنا جنہیں مقامی زیبان میں ہمارچہ پہتے ہیں جرائنگ روم یا بیٹھک یہ نام البردل کے طور پر استعمال ہوتی تھی جن پر بیٹھ کر رات گیتا گپ شپ اور حال احوال کرنا مقامی لوگوں کے مزاج اور ثقافت کا حصہ ہے مگر بلدتے زمانے کے ساتھ ساتھ ثقافت کو بھی نئے دور کے مرابق دھالا جا رہا ہے جار پائی اور مچے کی جگہ آبیڈ ٹرائنگ روم اور بیٹھکوں نے لے لی ہے بیوز یہاں مسائل کی بات کی جائے تو شہر میں زیر زمین پانی کافی کڑوا ہے پینے کے سافت پانی دیرا قضی خان کا ایک سنگین مسئلہ ہے شہر میں پینے کے سافت پانی کے فرہمی کے لیے شہر سے کموں بیش دس کلومیٹر دور پامپ لگے ہوئے ہیں جہاں سے پانی پیمپوں پر ذریعہ فرہم کیا جاتا ہے پامپ اکثر خراب رہتے ہیں اور پھر پیمپ لینوں کی پھاٹ جانے سے سیوری ملا پانی پینے کو ملتا ہے شہریوں کی اکثر گندے پانی کے وجہ سے گردوں اور دیگر امراض کا شکار ہو رہی ہے پینے کے سافت پانی کی پرہمی کے لیے ساپ کا صدر جنرل پرویر مشرفن لاکھوں روپے کے لاغت سے گیارہ آگاستو ہزار کو واتر پیوریفکیشن پلانٹ کا افتا کیا اور اس لئے وہ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے بعد تین اور پامپس بھی چالو کیے جنہ مسئلہ واتر پامپس کے نام سے پکارا جاتا ہے مگر محکمہ پبلک ہیلتھ تحصیل موسیپل ایڈمنسٹریشن کے ادم توجہی تو جی کی منا پر پانی صاف کرنے کے یہ پرانٹ بیکار ہو رہے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل سبسکرائب کا نہ مات بولیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی ویڈیو سرائی کی میں منائے تو آپ نیچے ہمیں کومنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں ملے دنگلی ویڈیو میں تب تک شکریہ اور گوٹوائے